السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا وسلامنا لعبادہ اللہ اصطفاء اما بعد رجب کے مہینہ میں اللہ تعالیٰ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بولایا جس کو ہم میراج کہتے ہیں شب میراج لیلت المیراج اور اس کے لئے احتمام بھی کیا جاتا ہے عبادات کا خیرات کا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت میں سے ایک چھوٹا سا ممونہ تھا کہ تین کپڑوں میں اٹھایا اور سارے خلا کے پردوں کو چاک کروا کے ساتوں آسمان کے دروازے کھلوا کر صدرت المنتحہ پہ جبریل کے بھی بس ہو گئی کہ اس کے آگے اتنا بھی اوپر گیا تو جل کے راک ہو جاؤں گا تو اس سے اوپر آپ تشریف لے گئے اور پھر عرش خوشی سے جھوم اٹھا احتز عرش الرحمن عرش خوشی سے جھوم رہا خوشی میں انسان بے خود ہو کر جھومنے لگ جاتا ہے اللہ کا عرش جھومنے لگا آپ کی آمد پر اور پہلی ہستی ہیں جن کا قدم اللہ کے عرش پر پڑا اور اللہ تعالیٰ اور اللہ کے معبوب کے درمیان جتنے نور کے پردے تھے اللہ نے سب ہٹا دئیے اور السلام علیکہ ایوہاں نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ نے ایسا خوبصورت سلام پیش کیا تو اللہ کے نبی پہ قربان جاؤں انہوں نے اپنی امت کو بھی شریک کر لیا السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین اللہ میرے اوپر بھی سلام ہو آپ کا اور جو میری امت کے نیک لوگ ہیں ان پر بھی آپ کا سلام ہو آپ کی رحنت ہو تو میراج کا واقعہ اسباب کے خلاف ایک انتہائی عجب اللہ کی قدرت ہے اور اس میں ایک چھوٹی سی بات عرض کروں کہ جب آدمی پس جاتا ہے نا اور کہتا ہے مطا نصر اللہ یا اللہ تیری مدد کہاں ہے تو پھر اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے بے شک میری مدد قریب آ رہی ہے یہ واقعہ طائف کے بعد پیش آیا ہے جب آپ دیبس ہو گئے تھے پتھر کھا کے شدید زخمیں ہوئے تھیر آپ مکہ تشریف لائے تو باہر ٹھہر گئے اندر آنے کی آپ کی سکت نہیں تھی اور آپ نے زید ابن حارسہ کو اخرص بن شرائق کے پاس بھیجا تو مجھے پناہ دو میں مکہ میں داخل ہونا چاہتا ہوں تو اس نے انکار کر گیا میں نہیں پناہ دیتا پھر اپنے سحیل ابن عمر کو پیغام بھیجا کہ مجھے پناہ دو اس نے بھی انکار کر دیا پھر ایک اور عرب کے سردار سے ان کو پیغام بھیجا حالباً صفان بن عمیہ کو پیغام بھیجا کہ مجھے پناہ دو تو انہوں نے بھی انکار کر دیا تو پھر اپنے مطعم بن عادی کو پیغام بھیجا ان کے بیٹے جبیر صحابی بنے تو مطعم بن عادی کو پیغام بھیجا تو وہ اپنے بچوں کو لے کر باہر گیا اور اللہ کے نبی کو اپنے بیٹوں کے ساتھ لے کر مکہ میں انٹروا حرم شریف میں آکے اعلان کہ آج کے بعد محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری پناہ میں ہے انہیں کوئی ٹشن نہیں کر سکتا ابو جال نے کھڑے ہو کر کہا تم یہ اس کا کلمہ پڑھ کے کہہ رہے ہو یا اپنی سرداری کے زوم پر کہہ رہے ہو اپنی سرداری کے بلبوتے پر میں نے اس کا کلمہ نہیں پڑھا جو اللہ نے مجھے سٹیٹس دیا ہے اس کی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ پھر ٹھیک ہے ہم انہوں کو کبھی ٹشن نہیں کریں گے اس قدرحال سمگین ہو گیا تھا اور کبھی آسمان کے فرشتے نہیں روئے سوائے دو جگہ ایک دفعہ جب عبریم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو الٹا لٹایا اور شوری ہاتھ میں اور اس سر کے بال ہاتھ میں اس طرح اور یوں آسمان کو دیکھ کے کہا یا اللہ تم اس سے ناراض ہو گیا کہ میرے دل میں اسماعیل کی محبت آ گئی ہے اس پر آسمان کے فرشتے زارو قطار روئے تھے اور ایک جب ہمارے نبی کو پتھر پڑے اور پڑتے پڑتے بے ہوش ہو کے گر گئے اس وقت ساتوں آسمان کے فرشتے روئے تھے اور پھر ملک الجبال حاضر ہوا یا رسول اللہ اجازت ہو تو ان کو ایسے پیس کے سرما بنا کے رکھ دوں اَن اُتْبِقَ عَلَيْهِمَ الْاَخْشَبَيْنَ آپ نے کہا نَا اِلَى اللَّهِ اللہ تعالیٰ ان کی نسل میں ایسے پیدا کرے گا جو اللہ کی توحید تو ماننے والے ہوں گے اس تکلیف کے بعد یہ سفر ہوا کہ ستائیس رجب کو جبرائیل آئے آسمان سج چکے ہیں اور ہماری یعنی زبان میں یا ہمارے رواج میں کہ یا رسول اللہ استقبال کے لئے کتاریں لگ گئی ہیں آپ ان کو لے کر گئے آپ امہانی رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھے گھر میں تھے آپ تو وہاں سے حتیم میں لے گئے آپ کا سینہ چھاکیا دوسرے فرشتہ وہ پانی لائے زمزم کا اس سے آپ کے سینے کو صاف کیا پھر دل باہر نکالا اس کو چیرہ اس سے صاف کیا اور پھر دوبارہ دل کو رکھ دیا سینے کو بند کر دیا آپ جس سارا کوچھ اپنے ہوش میں دیکھ رہے تھے پھر وہاں سے برراک پہ سوار ہوئے برراک گدے سے بڑا کد خچر سے چھوٹا کدوالہ جس پر آپ کو سوار کرایا گیا اور وہ تھوڑا مستی کرنے لگا تو جبریل بولے تو یہ پتہ ہے تیرے اوپر کون سوار ہیں تو اس کے ساتھ ہی وہ ایک دم سر نیچے کر گیا اور پھر وہاں سے پرواز کی بیت المقدس اور وہاں آپ نے دو نفل پڑے اور ان کو وہیں چھوٹ دیا اس کو برراک کو وہیں چھوٹ دیا وہاں سے پھر سفر شروع ہوا اللہ کی طرف اس سفر کو اللہ نے یوں بیان کہا تو اس میں اہل علم کے لئے بڑا خوبصور نقطہ میرے ذہن میں ہے کہ یہ قرآن کی پہلی صورت ہے جو سبحان مسدر سے شروع ہو رہی ہے سبحان اللہ پھر اس کو آگے لے جا کر اللہ تعالیٰ نے مسدر کے بعد فعل ماضی ہوتا ہے تو سبح للہ ما فی السماوات والارد کے ساتھ شروع کیا تو مسدر آیا ماضی آیا ماضی کے بعد مزارے ہوتا ہے فیوچر ہوتا ہے مستقبل ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد عمر کا سیغہ ہوتا ہے یہ قرآن کا عجاز ہے قرآن کی خوبصورتی ہے قرآن کی براغت ہے سبحان سبح تو اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی پاکیزگی کو بیان کہا کہ جو کچھ کہنے والا ہوں میں سب کچھ کر سکتا ہوں میرے لئے کوئی مشکل نہیں کہ میں اپنے بندے کو لے کر گیا اللہ آنے جانے سے پاک ہے لیکن با کا اضافہ یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے یوں ہی سمجھو کہ میں اپنے بندے کو خود لے کر گیا اوپر آپ جبریل کے کندوں پر پروں پر سواروں کرنی گئے آپ کا سفر الگ تھا جبریل کا الگ تھا یہاں تک کہ پہلے آسمان پر پہنچے تو دروازہ کھلا تو آدم علیہ السلام نے استقبال کیا گلے لگایا پھر اس سے اوپر گئے تو عیسی علیہ السلام یاہیہ علیہ السلام زکریہ علیہ السلام نے استقبال کیا اور سارے آسمان کے فرشتوں نے استقبال کیا پھر اس کے بعد تیسرے آسمان پر گئے تو یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا اور سارے فرشتوں نے پھر چوتھے آسمان پر گئے تو یونس علیہ السلام نے اور باقی سارے فرشتوں نے تو پھر پانچھویں آسمان پر گئے تو حارون علیہ السلام اور آسمان کے فرشتے پھر چھٹے آسمان پر گئے تو موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے آسمان کے فرشتے اس دن اللہ نے میرے آخیمانے پڑھا کہیں نہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے سارے فرشتوں کے عبادت یہ چھٹی کرا دی ہوگی اور فرمایا ہوگا بس میرے محبوب کا دیدار کرو استقبال کرو آئی یہی تمہاری عبادت ہے کیونکہ ہر فرشتہ بے قرار تھا کہ دیدار ہو جائے پھر اب ساتھوں ہیں آسمان پر گئے وہاں ایک بیت اللہ تھا وہاں ایک بزرگ سفید داڑی والے یوں کر کے بیٹھ ہوئے تھے اور لمبے ان کے بال تھے لمبی داڑی تھی وہ نہیں اٹھے وہ بیٹھے رہے جب اب قریب آئے تو وہ کھڑے ہوئے اور کہا میرا بیٹا آگیا پہلے نبیوں نے کہا ہمارے بھائی آگیا ہمارے بھائی آگیا ہمارے نبی آگیا اس بزرگ نے کہا میرے بیٹے آگیا تو آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کون بزرگ ہیں تو انہوں نے فرمائی آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام ہیں اس میں اللہ نے ہمیں سبق دیا کہ بیٹا کتنے ہی عالی مقام پہ چلا جائے اس کی ذمہ ہے اپنے ماں باپ کا عدب کرے ان کے پاؤں چھوئے ان کے سامنے سر جھکا کے چلے یہ ہواوں میں اڑ جائے عرش کو چیر کے اللہ تک پہنچ جائے پھر بھی باپ کے آگے ماں کے آگے سر جھکانا ہے اور یہ سبق عملاً اللہ نے امت کو سکھایا پہنچایا کہ اللہ تو جانتے تھے کہ یہ امت اپنے والدین کی کتنی نافرمان ہوگی اور کتنے ماں باپ ہوں گے جو چھپ چھپ کے روئیں گے کتنی ماں ہوں گی جو دوپٹے کے پلوں میں اپنے آنسوں چھپا لیں گی اپنے اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے بدتمیزی کی وجہ سے میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی تو آپ نے فرمایا اللہ کو بتایا کہ کوئی نشانی فرق فرما دیں ارشاد فرما دیں کہا جب ماں بیٹیوں کے ہاتھوں زلیل ہوں گی تو قیامت آئے گی بیٹے تو کرتے رہتے ہیں اگر بیٹیاں بھی ماں کو زلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی تو یہ اتنا بڑا مقدس رشتہ ہے آپ نے فرمایا جس کا اپنے والدین کو دکھ دیا اس کو اللہ کی لعنت زمین آسمان کی لعنت فرشتوں کی لعنت نہ اس کی نماز قبولا نہ روضا نہ صدقہ اور دوسری طرح آپ نے فرمایا جو صبح صبح ماں باپ کی زیارت کر لے تو صبح سے شام تک جنت کے دو دروازے اس کے لئے کھل جاتے ہیں نہ حال پوچھا نہ خدمت کی صرف آ کے زیارت کی محبت کی وجہ سے شام کو آ کے ان کی زیارت کی تو صبح تک جنت کے دو دروازے اس کے لئے کھلے رہیں گے پھر ان میں کوئی ایک فوت ہو جاتا ہے اور اس ایک کی بھی کیسے دیادات کرتا ہے زیارت کرتا ہے ایک دروازہ کھل آئے گا تو یہ اس میں ایک بہت بڑا سبق تھا چونکہ پہلا قصور تو ماں باپ کا ہے کہ وہ بتاتے ہی نہیں وہ تعلیم ہی نہیں دلاتے جس سے پتہ چلے کہ ماں باپ کا مقام کا ہے اسے میں ہماری نسل ڈپریشن کا شکار ہو گئی تو انہیں کیا پتہ باپ کو انہتا ہے ماں کونہتا ہے تو اب وہاں سے تشریف لے گئے تو صدرت المنتحہ جہاں بارڈر آ جاتا ہے ان مخلوقات کا بارڈر پر جبلی نے کہا یا رسول اللہ بس آگے میرے پاس ویزا کوئی نہیں ہے ایک بالشت بھی اوپر جائے ایک گٹ بھی اوپر جاؤں گے تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا اللہ نے ایک تخت اتارا اس سے اپنے معبوب کو بٹھایا اور وہ گئے لندیاں کو چیرتے ہوئے اس نے ارش پر جا کر لینڈ کیا آپ اترے اور میرے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے اپنے معبوب کو اپنے قریب کر لے اتنا قریب کیا کہ فاصلے مٹ گئے فاصلے مٹ گئے تو بھائیو پھر لمبا واقع ہے لوگ آج کل اتنا لمبا سنتے بھی نہیں ہیں تو میں صرف جانے کا بدا دیتا ہوں واپسی کا بھی پورا ایک کہانی ہے جنت دکھائی جہنم دکھائی جنت ہی دکھائے جہنمیں دکھائے سرک کچھ دکھائے سودخور دکھائے بینمازی دکھائے نمازی دکھائے آپ نے سب کو اپنی آنکھوں سے دکھائے جہنم کو بھڑکتے دکھا جنت کو چمکتے دکھا جہنم کو دہکتے دکھا اور جنت کو مہکتے دکھا یہ سب کچھ آپ نے اپنی آنکھوں سے دکھا اور پھر آپ واپس سے شیف لائے تو جب آپ پہنچیں تو ابھی رات کا حصہ باقی تھا اور رات گزری نہیں تھی جب آپ اتنی بڑی کائنات کا سفر کر کے واپس سے شفل آئے تو اس میں ایک بڑا سبق ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کا ہاتھ پکڑا اور اپنی ذات تک پہنچا دیا ہم اپنا ہاتھ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں دے لیں تو ہم بھی اللہ کی ذات تک ہماری بھی پہنچ ہو جائے گی اگر کوئی بڑائی کے سفر تیکلنا چاہتا ہے بڑا آدمی بننا چاہتا ہے کہ میں تجھے گریٹ مین بننا چاہتا ہوں میں کامیابی چاہتا ہوں میں سکسسفل لائف چاہتا ہوں تو کامیابی ہے کہ میرا آپ کا اللہ ہم پہ راضی ہو جب ہم مریں تو وہ ہم سے خوش ہو کر ملے ہمیں جنت کا پروانہ دے یہ ہے کامیابی یہ نہیں کہ آپ بڑے مالدار بن گئے آپ امریکہ کے صدر بن گئے یہ نہیں ہے کامیابی یہ ہے کہ آپ سے مجھ سے اللہ راضی ہو جائے یہ سب سے بڑی کامیابی ہے تو اللہ تعالیٰ کے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے تو اللہ تک پہنچا ہی آسان ہو جائے گی ایک واقعہ سنا کے بعد ختم کرتا ہوں ایک بدو آیا کہنے لگا ہے محمد آپ نے کہا جی اب بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے نہیں پیار سے دیتا ہے جی تیری تین باتیں مڑی ہیں جی بھائیں آپ نے کہا کیا تو کہتا ہے ہم باپ دادے کا دین چھوڑ کے تیرے دین پہ آ جائیں گے ہم کیوں چھوڑیں باپ دادے کا دین کچھا اور تو کہتا ہے کہ ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے اور پھر دوبارہ زندہ کیے جائیں گے کچھا اور تو کہتا ہے سورے عرب کو تیری امت فتح کر لے گی ایران اور یورپ کو بھی تیری امت فتح کر لے گی یہ کسی بچوں والی باتیں تھا ان کو روٹی نہیں ملتی اور یہ سنا رہا ہے ان کو کہ اس سے کیسر اور کسرہ دو بڑے بلوگ تھے اس وقت تو آپ نے مصر پر آکے فرمائے انشاءاللہ تیری عمر لمبی ہوگی تو دیکھے گا کہ سارا عرب و عجم میرا کلمہ پڑھے گا پھر تو دیکھے گا کہ سارا عرب و عجم یہاں مدینہ ڈھک کے آئے گا اور پھر تو دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تجھے بھی کھڑا کرے گا مجھے بھی کھڑا کرے گا اور میں تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے یاد دلاؤں گا کہ ہو گیا یہ زندہ ہونا کہ نہیں ہوا تو وہ کہنا کہا نہیں میں نہیں مانتا تو چلا گیا اس نے پھر ابو بگر صدیق کے دور میں دیکھا سارا عرفتہ ہو گیا کہنا کہ پہلی بار تو پوری ہوگی ساری قوم نے کلمہ پڑھ لیا حضرت عمر کا زمانہ آیا تو کیسر اور کسرہ پٹھ گیا تو کہنا کہ دوئی گل بھی پوری ہوگی ہونو بمیتری ہو ہی نہ جاوے کلائیں چلیے بھائی کلمہ پڑھئی ہے تو وہ وہاں سے اپنے علاقے سے آیا حضرت عمر کے دروار میں آ کر اس نے کلمہ پڑھا جب وہ آپ کی محفل میں آتا آپ اس کے لئے پھڑے ہو جاتے بڑا اکرام کرتا تو ایک دفعہ فرمایا کہ تم دیکھتے ہو میں اس بدو کا بڑا اکرام کرتا ہوں میں اس محفل میں تھا جس میں اللہ کے نبی نے کہا تھا تیرے گی تیسری بات تو تیرا ہاتھ پکڑ کے بتاؤں گا کہ ہوئی کہ نہیں ہوئی ہم مر کے زندہ ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے اور قیامت کا دن جس کا ہاتھ میرے نبی کے ہاتھ میں آ گیا وہ جنت میں پہنچانے سے پہلے کبھی نہیں چھوڑیں گے تو یہ وہ شخص ہے جس کا ہاتھ میرے نبی نے پکڑا ہوا ہے اس کو جنت تک پہنچا کے چھوڑیں گے تو میرے عزیزوں میرے بھائی بہنوں اچھو اچھیو ہم مختلف قسم کی نافرمانیوں کا شکار ہیں اور اس میں ہم لذت ڈھونتے پھر رہے ہیں اور فرسٹیشن کا شکار ہیں ہماری نئی نسل نشوں پہ لگی ہوئی ہے اللہ کے واسطے سب سے ہاتھ چھوڑا کر اللہ کے نبی کو اپنا ہاتھ پکڑا دو آپ کو یوں پکڑیں گے اور اللہ پاک سے جا کر ملا دیں گے اور فرشتے بھی آپ پر رشک کریں گے یہ واقعہ میراج کی اصل تھیم ہے اور واقعہ میراج کا اصل پیغام ہے کہ کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ کو قلم تیرے ہیں السلام علیکم وآلہم